منشعے کو بھگوان کا میزبان بننا پڑتا ہے پربو ایک عتیتی کی روپ میں آتے ہیں وہ ہمارے دروازے پر کئی بار دستک دیتے ہیں لیکن میزبان انپسطت ہوتا ہے سویا ہوتا ہے سترک نہیں ہوتا کئی اور ویست ہوتا ہے میزبان کو بہت سترک ہونا پڑتا ہے تب ہی عتیتی کی دستک سنی جا سکتی ہے بھگوان کی دستک تیز نہیں ہوتی کیونکہ بھگوان آکرمک نہیں ہوتے وہ دھیرے سے آتے ہیں ایک فسپساہٹ کی طرح ایک خلقی ہوا کی طرح ہمیں بہت سترک اور سمویدنشیل ہونا پڑتا ہے تاکہ بھگوان کی قدموں کی آواز سنی جا سکے ہمیں اپنے دل میں آنترک ستھان بنانا پڑتا ہے ہمارے دل ہمارے اہمکار سے بھرے ہوئے ہیں اس لئے ہم پربو کی میزبان نہیں بن پاتے ہیں ہمیں خود کو کھالی کرنا ہوگا جب تم بھیتر سے کھالی ہو جاتے ہو تو کوئی بادہ نہیں ہوتی پربو ترنت پرویش کر جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں بھگوان کہاں ہیں انہیں واسطہ میں پوچھنا چھئے میں میزبان کیسے بنوں ایک بار جب میزبان تیار ہوتا ہے اتیتی پرکٹ ہوتا ہے یہ جیون کی مول بھوت نیوموں میں سے ایک ہے پراجین شکشہ کہتی ہے جب شکشہ تیار ہوتا ہے گرو پرکٹ ہوتا ہے اس لئے جب بھی بھگ تیار ہوتا ہے بھگوان پرکٹ ہوتا ہے شناب شکریہ